دوستو آج کی اکڈیمک لائٹنگ کے اس کورس میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ نریٹیو ایسے کیا ہوتا ہے نریٹیو ایسے کیسے لکھا جاتا ہے اور آپ کو اس کورس کے اندر اسائیمنٹ بھی دی جائے گی تاکہ آپ نے جو سیکھا اس کو آپ پریکٹس بھی کر سکیں صرف یہاں پر آپ کو باتیں ہی نہیں کی جاتی بلکہ آپ سے پریکٹیکل کر کے آپ کو وہ چیز سکھا دی جاتی ہے تاکہ آپ ان پریکٹیکل فیلڈ کبھی بھی کہیں پر بھی آپ مار نہ کھائیں ہم آگاز کرتے ہیں نریٹیو ایسے کیا ہوتا ہے اچھا ایسے رائٹنگ میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے جب بھی آپ نے کوئی ایسے لکھنا ہے نا تو آپ نے اس کی تین پارٹس کے اندر آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے فرس پارٹ آپ کا کہلائے گا انٹرڈکشن سیکنڈ ہوگا دا بوڈی اور تھرڈ ہوگا کنکلویون یہ تین پارٹس کے اندر آپ نے اپنا کوئی بھی ایسے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے وہ چیز کیا ہے اس کو آپ نے انٹرڈیوز کروا دیا اور آپ کیا کرنے چاہ رہے ہیں دین دا بوڈی بوڈی میں آپ نے اس چیز کے بارے میں جو بھی آپ اس کو بیان جو بھی اس کا ٹون آف رائٹنگ ہے جیسے نریٹیو ہے تو آپ نریٹیو میں ہم نے اس چیز کو بیان کرنا ہوتا ہے آرگومنٹیٹیو ہے تو آپ نے اس میں آرگومنٹس دینے ہوتے ہیں ریفلیکٹیو ہے تو آپ نے اس میں ریفلیکشن شو کرنا ہوتا ہے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ نے کنکلوڈ کر دینا ہے جو بھی آپ نے انڈوڈکشن اور باڈی پیراگراف میں آپ نے ڈسکشن کی ہے اس کو آپ نے اوورال کنکلوڈ کر دینا ہے دریہ کو آپ نے کوزے میں بند کر دینا ہے کہ بیسیکلی میں جو بات کر رہا تھا وہ واقعی ہی ایسے ہے نرےٹیو ایسے اب ہوتا کیا ہے نرےٹیو کا ورلڈ نکلا ہے نریٹ سے نریٹ کہتے ہیں بیان کرنا تو کسی بھی چیز کو نریٹ کرنا بیان کرنے کے نام کو ہم کہتے ہیں نریٹیو ایسے ٹھیک ہے نریٹیو ایسے جب ہم کریں گے تو اس میں آپ نے اس کی کچھ اگزامپلز میں آپ کو دیتا ہوں کہ نریٹیو ایسے کیا ہوتا ہے اس کی ایسے کے طور پر اگر ہم دیکھ لیں تو اس کی ایسے یہ بنتی ہے فرسٹ ڈے ایٹ کالج سیکنڈ فرسٹ ڈے ایٹ جوب فرسٹ ٹریول ائر پلین آرینی ڈے نریٹیو ایسے کے بارے میں میں نے آپ کو چاند ایسے دیئے ہیں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ نریٹ سے میرا مطلب کیا ہے امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو کانڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں تاکہ یہ جو آپ کے کومنٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے فیول کا کام کرتے ہیں مزید بہتر طریقے سے ایک چیز کو پریزنٹ کرنے میں آپ کو نیکسٹ ٹائم آپ کو اس سے بھی اچھا شاید ہمارے ہمارے پاس کوئی وے ہو تو ہم وہ بھی آپ کو بتا دیں اب اس کو ہمیں لکھنا کیسے ہے فرسٹ آف آل آپ نے اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھی گا کہ آپ جب بھی نریٹیو ایسے لکھ رہے ہو یا کوئی بھی ایسے لکھ رہے ہو اس میں ہیڈنگز نہیں آتی یہ جو میں نے انٹرڈکشن باڈی اور کنکلوئینس کی ہیڈنگ دیں یہ نا یہ ہیڈنگز آپ نے لکھتے ہوئے بلکل بھی نہیں یوز کرنی ایسے کی فارم میں لکھنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ویڈاوٹ ہیڈنگ ہم کام کریں گے انٹرڈکشن میں آپ نے انٹرڈیوز کروانا ہے اس چیز کو لوگوں کی اٹریکشن اپنی طرف کھینچنی ہے سٹارٹنگ آپ نے ایک ہک سٹیٹمنٹ سے کرنی ہے ہک سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے ہک سٹیٹمنٹ کیسے لکھتے ہیں یہ چیز آپ کو میری ویڈیو آرڈی یہاں پر چینل پر پڑی ہے اوپر آئی بٹن میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس ویڈیو کا لنک اویلیبل ہے آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہک سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے ہک کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا اپنی طرف اگر آپ نے کسی کی توجہ کو کھینچنا ہے تو آپ ایک ہک سٹیٹمنٹ کا استعمال کریں گے آپ کا وہ ریڈر جو آپ کے ایسے کو پڑھنے جا رہا ہے اس کو سٹارٹنگ سے ہی لگنا چاہیے کہ یار یہ ایسے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے میرے لیے تو آپ نے انٹرسٹنگ کروانا ہے اپنے ٹاپک کو اور اس کی جو اینڈنگ ہوگی آپ نے اس کی جو اینڈنگ کرنی ہے انٹرسٹن کا جو لاسٹ سٹیٹمنٹ ہوگا that will be known as تھیسیز سٹیٹمنٹ انٹرسٹن کا لاسٹ جو سٹیٹمنٹ ہوگا that will be known as تھیسیز سٹیٹمنٹ تھیسیز سٹیٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا پرپس کیا ہے اس ایسے کو لکھنے کا پرپس کیا ہے مثال کے طور پر فرسٹ ڈی آٹ کالیج ہے تو آپ نے پہلے ہی انٹرڈیوز کروا لیا اب آپ وہاں پر کیا چیز لکھنے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے یہاں پر ایکسپلین کرنی ہوتی ہیں جب آپ اس تھیسیز سٹیٹمنٹ کو آپ ایڈ کر لیں گے تو جو پڑھنے والا بندہ ہوگا اس کا پہلے ہی آپ نے مائنڈ میک کر دیا ہوا ہے مائنڈ میک اپ اس کی پہلے ہی ہو چکی ہے انٹرڈکشن میں سٹارٹنگ سے لے کے انٹرڈکشن جو آپ کا پہلا پراغراف ہے جہاں پہ آپ کا انٹرڈکشن والا پہلا گراف انٹرڈ ہو رہا ہے وہاں تک اس کا مائنڈ میک اپ ہو چکا ہے کہ بھائی یہ ایسے کس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے انٹرڈ پہ پھر آپ جب وہ تھیسیز سٹیٹمنٹ کو پڑے گا تو اس کے بعد اس کی اندر مزید کریوسٹی پیدا ہو جائے گی کہ یار یہ بندہ تو اپنے بارے میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہے چلو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ اس لیے کیا بات کی ہے تو تھیسیز سٹیٹمنٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تھیسیز سٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے تھیسیز سٹیٹمنٹ کیسے لکھا جاتا ہے اس سے ریلیونٹ آپ کو ویڈیو بہت جلد اس چینل پر مل جائے گی آپ اس کو دیکھیں گا ضرور اور تھیسیز سٹیٹمنٹ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جب تک آپ تھیسیز سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے آپ کا ایسے انکمپلیٹ کنسیڈر کیا جائے گا دین بات کرتے ہیں باڈی کی باڈی میں آپ نے ہر چیز کو ایکسپلین کر دینا ہے جو بھی آپ کا ایکسپلینس رہا فرسٹ دے آپ کالیج گئے ہیں فرسٹ دے آپ جاپ پہ گئے ہیں فرسٹ ٹریور آپ کا ایر ایرو پلین میں ہوا ہے یا رینی ڈے کو آپ ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں تو یہ ساری باتیں جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں شروع سے لے کے اے ٹو زی آپ نے ہر چیز کو ایکسپلین کر دینا اس کے اندر باڈی پر آگراف میں آپ نے ہر چیز کو ایکسپلین کر دینا ہے ایکسپلین یور ایکسپیرینس فروم اے ٹو زی اے سے زی تک آپ نے ہر چیز کو ایکسپلین کر دیا کہ آپ گھر سے نکلے آپ نے کیا کیا کالیج آتے ہوئے آپ نے آپ کس سے ملے آپ کا جو آپ مائنڈ میں کیا سوچ رہے تھے کیا باتیں آپ نے آپ نے سوچی ہوئی تھی وہاں جا کر آپ کو انوائیمنٹ کیسا لگا وہاں پہ لوگوں نے آپ کے ساتھ ریگنگ کی آپ کو کیا کیا تنگ کیا یہ کیا وہ کیا کچھ لوگوں نے بڑا اچھا آپ کے ساتھ بھی ایو کیا ٹیچرز نے پروفیسرز نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اب یہ چیزیں جو ہے یہ ساری آپ نے باڈی پی آگراف میں ایکسپلین کر دینی ہے اور کنکلوئین میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پورے ٹاپی کو جو بھی آپ نے بات کی ہے آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے کنکلوڈ یور رائٹنگ اینڈ ری سٹیٹ یور ٹیسیز سٹیٹمنٹ کنکلوڈ کرنا ہے ایسے کو اور آپ نے ری سٹیٹ کر دینا ہے اپنی ٹیسی سٹیٹمنٹ کو ٹیسی سٹیٹمنٹ آپ نے جو انٹرڈکشن پی آگراف میں دی تھی اس کو آپ نے یہاں پر ری سٹیٹ کرنا ہے اور آپ نے اوبرال بات کر دینی ہے کہ میں نے اس پورے ایسے میں اپنے پوائنٹ آف یو کو ایکسپلین کیا ہے اس طرح سے کر کے آپ کا نریٹیو ایسے مکمل ہو جائے گا یہ ہے اس کا سٹکچر کہ آپ کی اس طرح سے نریٹیو ایسے لکھتے ہیں اچھا اب میں آپ کے سامنے ایک سامپل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ نریٹیو ایسے آرڈی میرے پاس لکھا ہو پڑا ہے تو میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے یہ دیکھیں میری زندگی کا جو سفر ہے وہ میں نے لائف دیکھیں یہ سیمپل جو باتیں دیکھی ہوئی ہیں یہ ساری باتیں اس نے ایکسپلین کیا ہے اب لائف کے بارے میں اور دیکھیں یہ اینڈ کہاں جہاں پہ ہوا ہے اس کے بعد یہ جو اینڈ پہ لکھا ہوا ہے پرپلز آف اس ایسے اس ٹو نریٹ با مائی ہول لائف ایکسپیرینس ایڈنا کلال لاجکل یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری جو اس نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے یہاں پہ ہمارا انٹرڈکشن کمپلیٹ ہو گیا جو آ رہا ہے اب یہ اس کا باڈی باگراف آ رہا ہے یہ باڈی میں اس نے ساری باتیں آپ نے اس نے اسپلین کر دی نہیں ہے کہ میں جو ہے میرے پیرنٹس کے بارے میں آپ بتائیں اپنے اسپیرینس کے بارے میں بتائیں اپنے سکولنگ اپنا کالیج جو کچھ بھی آپ نے اسپلین کرنا ہے وہ ساری باتیں آپ نے یہاں پہ اسپلین کر دی اور اینڈ پہ آپ نے کنکلیجن اینڈ ایڈ اینڈ ایڈ 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 سکسیس بیزنس مین ایڈ 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 آپ نے اس کو سارا اپنا پوائنٹ آف ویو جو بھی آپ نے بات بات کرنا چاہ رہے تھے وہ ساری باتیں اپنے یہاں پہ اسپلین کر دیں اور اپنے ایسے کو اپنی رائٹنگ کو یہاں پہ کنکلوڈ کر دیا تو یہ ہے ایسے نریٹیو ایسے کو لکھنے کا طریقہ کار امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو نریٹیو ایسے سمجھ آ گیا ہوگا اب لاسٹ پہ ہم ایس پر دی کمیٹمنٹ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کا اسائیمنٹ کیا ہوگا most of the most important کہ اب ہم نے بات کرنی ہے اسائیمنٹ کی تو اسائیمنٹ آپ کا کیا ہوگا جی یہ اسائیمنٹ ہے میں تھوڑا زون کرتا ہوں تاکہ آپ کلیر نظر آ جائے اسائیمنٹ ہے جی write a narrative on visit to a hill station آپ نے کسی پہاڑی مقام کی سیر کی اس کو اب آپ نے ایسے کی صورت میں explain کرنا ہے 500 words کا یہ ایسے ہوگا اور tone جو ہے وہ آپ نے یہاں پر narrative رکھنی ہے آپ نے بیان کرنے رکھنی ہے اور آپ نے اس چیز کو جہاں پر share کرنا ہے ایمیل ڈریس بھی آپ یہ دیکھ لیں یہ ایمیل ڈی پہ آپ نے ایسے لکھ ورڈ میں آپ نے اس کو type کرنا ہے باقی جب آپ کے پاس سارے سامپس بن جائیں گے میں آپ سکھاؤ گا ان کی formatting کیسے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے وارے بن جائے اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا دعا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ